جلس انڈکشن ابھیان میں اپار سفلتہ ملنے پر آز دلی پہنچے مکہ منتری ڈاکٹر موہنیادو نے وستان نیوز سے خاص بات چیت کی ہے اسے آپ کو سننا چاہیے سی ایم صاحب لگتار آپ کے راج میں مدھے پردیش کا تیجی سے وکاس ہو رہا پڑھیا ورن کے شطر میں بھی آپ لگتار کام کر رہے ہیں حالی میں آپ نے شروع کیا تھا جل سموردھن ابھیان اور اس کو آپ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اس پر کیا کہنا چاہیے مجھے اس بات کا سنتوں سے کہ ہم نے جو نیرنے لیا پانچ جن پریہاوران دیوست سے لے کر گنگا دسمی تک جل سمورکشن ابھیان اس کی اپار سفلتہ ملی اور ابھی جنٹا نے جس دنگ سے اس کو انگی کار کیا ہے جن بھاگیداری جو بڑی ہے ایسا لگا کہ اس کا عوضی بڑھانا چاہیے تو ہم نے اس کو تیس جن تک بڑھایا ہے لگاتار جنتا کے بیچ کے ندی تالاپ کھوے باوڑی اوکھر جھرنے ندی کے کنارے ایسے اسٹھان جہاں پر جل سموردھن کی جرورت ہے خاص کر کے ایتیہ سکی یا پراتتک مہتو کے اسٹھانوں کو بھی لگاتار یہ کام ہوتے رہیں گے لگوک ساڑھے تینہ زار کروڑ کی منجوریاں ہم نے اس قرآن سے دیئے ایسے ہی ایک اور یوزنہ کی آپ نے شروعات کی تھی اسکول چلے ہم اور شکشہ کے شہطر میں آپ لگاتار جھرے ہی رہیں اور اس کے بعد کام بھی کر رہے ہیں اس یوزنہ کے بارے میں بھی کچھ بتا رہے ہیں نیشد روپ سے یہ سکول چلے ہمیں چھوٹے چھوٹے ننے بچے ہیں ہم بھی کس نے کسی سکول سے پڑھے ہیں ایسے میں ہر ایک سکول کو کوئی نے کوئی کو گودھ بھی لینا چاہیے دیکھنا بھی چاہیے اور سکول جانے کا محولہ نکول بنے اس لئے سب پرکار کی شویدہ جھٹا کر کے ہماری سرکار نے کاریکم بنایا ہے اور یہ لگاتار چلے گا اس سکول چلے ہم جس کے اندر نئی شکشانیتی کو پریپکش میں لے کر بھی کئی بکاس کے کام بھی ہم کرنے والے ہیں میری اپنی اور سے اس پورے آئیجن کے لیے میں سویم بھی سامل ہوا اور پورے پردیس میں ایک باتان سوست روپ سے بنایا ہے جو ہمارا ڈرپ آؤٹ بھی گھٹائے گا اور اس سکول سے بچوں کو جڑے گا تو یہ تھے ہمارے ساتھ مدھ پردیس کے سی ایم مہن یادب جی ان کا ایک ویست کاریکرم ہے دلی میں اور دلی پہنچے ہیں اس کے بعد ان کا اور بھی کاریکرم ہے اور انہوں نے بتایا کہ جل سموردھن اویان کیا ہے شکشا کے لیے جو انہوں نے اسکول چلے ہم اویان چلایا وہ کیا ہے انہوں نے وستار سے ہمارے ساتھ باتچیت کی اور بتایا ویڈیو جنرلیسٹ ریہان کھان کے ساتھ میں راکیش چودری وستار نیوز دلی